بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةً صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اور آپ جانتے ہیں کہ درس حدیث کی اس نشست میں ہمارا جو مرکزی موضوع گفتگو ہوتا ہے حضرت مفتی عثمان اکبر صاحب کے ساتھ وہ ہوتا ہے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصواء مبارکہ اور آپ کی تعلیمات اور آج جو ہمارا عنوان ہے خاص طور پر اس نشست کا وہ غیر مملوک کی خرید و فروخت اور جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے اس کی ٹیکٹس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس نشست میں بات کریں گے یہ آج کی نشست کا عنوان ہے سب سے پہلے آج کی حدیث اور پھر ان سوالات کی طرف آئیں گے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کی اس نشست میں ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع مالی سائن دی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز کی بے کرنے سے کہ جو میرے قبضے میں نہیں ہے میرے پاس موجود نہیں ہے تو یہ آج کی حدیث ناظر محترم حضرت مفتی سمانہ کفر صاحب کے پاس جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال ہے مصر الحمدللہ انوان بتا چکا ہوں میں سب سے پہلے تو غیر مملوک کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں کیونکہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ایک عربی کی اسطلاح ہے ویسے تو اچھی خاصی واضحی ہے لیکن پھر بھی ایک چکہ عربی کی اسطلاح ہے تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ غیر مملوک چیز کی دیفنیشن اور اس کا مفہوم کیا یہ بتا دیں کچھ اس حدیث کا تعارف کروا دیں مفہوم بتا دیں اور پھر آگے چلیں میں تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلتا ہوں گزشتہ پروگرام میں ربط کی طرف میں جانے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے گزشتہ پروگرام میں حدیث یہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے منع کیا کہ میں اس چیز کو فروخت نہ کروں جو میرے پاس نہ ہو اب پاس نہ ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے اس کے اندر چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائے گی کوئی ایک بھی خصوصیت نہ پائے گی تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ فاسد یا باطل ہو سکتی ہے اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے ناجائز بن سکتی ہے تو اس میں ہم نے پہلی شرط پر بات کی تھی کہ اس عشتہ پروگرام میں کہ وہ چیز موجود ہو اس کے اندر وجود کا ہونا اس کی پھر ہم نے مختلف صورتیں بیان کی تھی کہ بھئی موجود کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کا غیر موجود ہونا یقینی ہو یا ففٹی ففٹی ہو موجود نہیں ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح موجود تو ظاہر نہ ہو اس حوالے سے چند ایک باتیں تھی آج ہماری جو نشست ہے اس میں بنیادی طور پر فوکس ہمارا ہوگا اس مبی کے اندر جو پائی جانے والے خصوصیات ہیں ان میں سے دوسری کون سی ہے تو وہ دوسری کے حوالے سے ہے کہ مبی آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے ملکیت سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں ہو اس پہ آپ کے رائٹس ہوں بینیفیشری رائٹس بھی آپ کے ہوں اور استعمالی حقوق بھی آپ کے پاس ہوں جب اور غیر آپ نے پوچھا غیر مملک کس کو کہتے ہیں تو غیر مملک اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے جن چیزوں کا میں مالک ہوں وہ میری ملکیت میں ہیں وہ میرے لئے مملک ہیں جن چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں وہ میرے لئے غیر مملک ہیں تو میں ان کو فروخت نہیں کر سکتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا یہ بتائیں یہ غیر مملک کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہم بات جب کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ سے پہلا سوال یہ بنتا بھی ہے کہ غیر مملوک کی خرید و فروخت کی پیکٹیکل صورتیں کیا ہو سکتی ہیں وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں کہ جن حالات میں غیر مملوک چیزوں کی خرید و فروخت ممکن ہوگی جائز نہ جائز تو سہر آباد کی بات ہے ممکن کن حالات میں ہوتی ہے دیکھیں ممکن تو کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے نا سری ممکن تو آپ کسی کی بھی کوئی بھی چیز اٹھا کے کسی کو بھی بیجتے ہیں ممکن تو ہے اب اس کے اندر بیسک جو اصل حکم ہے وہ ہم نے اس کی جو سکروٹنی کرنی ہے وہ جائز نہ جائز کے اعتبار سے ہی کرنی ہے ایک دو بنیادی طور پر صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی اگر ہم دیکھیں مارکٹ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز میری ملکیت میں نہیں ہے اور میں نے اٹھا کے اس کو فروخت کر دی اس کو میں نے نہ ابھی تک خریدہ ہے نہ اس کو خریدنے کا کوئی ارادہ ہے لیکن جسٹ میں نے آپ کی کوئی چیز اٹھا کے کسی کو فروخت کر دی اور چیز اٹھا کے فروخت کرنے سے مراد دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز فلان کو فروخت کر دی تو فروخت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ بھئی وہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی اجاب اور قبول یہ بنیادی جو پلرز ہیں کسی بھی ٹرانسیکشن کے یہ پائے جائیں تو ٹرانسیکشن ہو گئی اس کا انیشیل لیول کمپلیٹ ہو گیا اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی ہے اور خریدنے والے کی ملکیت سے وہ رقم نکل گئی ہے اب حکم یہ ہے کہ بھئی دونوں اس کا ایکسچینج کرلو تبادلہ کرلو حکم کا تقاضی ہے تو میں اگر کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عبدالبودو صاحب کی ٹوپی ہے یہ کالی والی ٹوپی میں آپ پہ فروخت کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں کالی ہے تو میں خریدتا ہوں تو یہ ٹرانسیکشن ہوگی انیشیل لیول پہ اتنا کافی ہے اب ایکچل یہ ہے کہ اب اگلا حکم یہ ہے کہ بھئی میں اس سے پیسے لوں وہ مجھے پیسے دے اور میں اس کے حوالے ٹوپی کروں یہ جو حوالگی ہے جو قبضہ کروانا ہے یہ آپ کی ٹرانسیکشن کو مکمل کر دیتے ہیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس کو اب یہاں تک تو یہ بات ہوگی اب جب میں ایسی چیز کو فروخت کرتا ہوں جو میری ملکیت میں نہیں ہے کسی بھی حالت میں ہے کسی اور کی ملکیت میں تو اس کو فروخت کرنے کا اس کے لیے شریعت میں استلاح استعمال کی جاتی ہے فکہانے کے استلاح استعمال کی ایک ٹرم ہے فضولی اس کو کہتے ہیں بے اول فضولی فضولی کی ٹرانسیکشن فضولی کی ٹرانسیکشن سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ آپ اٹھ کے ویسی اس چیز کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ نافذ نہیں ہوتی ہے وہ جو ٹرانسیکشن ہوتی ہے وہ مناقض نہیں ہوتی نافذ نہیں ہوتی وہ موقوف ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اصل مالک کی اجازت پر سے اگر آپ کو لگا کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہو گئی ہے میں بھی ٹوپی میں نے بھی بیچنی تھی اور یہ اس نے اچھے میں بیچ دیئے تو آپ اس کی اجازت دے دیں جب آپ اس کو اجازت دے دیں گے تو وہ مناقض ہو جائے گی وہ اس ٹوپی کا مالک بن جائے گا اور وہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے اور پیسے یقیناً آپ کو ملنے ہوں گے کیونکہ آپ کی ٹوپی دی تو یہ ہوتی ہے ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کی آپ کی اجازت پر جو اصل مالک اس کی اجازت پر یہ تو ایک صورت ہو گئی غیر مملوک کی بے کی یعنی کہ ایسی چیز کی فروخت کرنا جو کسی اور کی ملکیت ہو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو خرید لیا آفر ایکسپنس ہو گئی لیکن ابھی تک وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی آپ اس کو قبضے سے پہلے پہلے آگے فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ایک question ہے ناملی فقہاں نے یہ شرط رکھئے کہ جب آپ کسی چیز کو خریدیں تو اس کو جب تک آپ اپنے قبضے میں نہ لے لیں قبضے میں نہ کر لیں اس وقت تک آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاں اکثر چیزوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ چیز ایک ہی جگہ پر پڑی ہوتی ہے ہم اس کو خریدتے ہیں وہی زبانی آفر ایکسپٹنس ہو جاتی ہے اور چیز وہیں پر پڑی ہوئی ہے اور اکثر صورتوں میں میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے میں نے صرف اس کو specification اس کی میرے سامنے آئیں کہ بھئی ایسی چیز ہے اتنے کلو ہیں یہ رنگیں مطلب اس کا مختلف اس کا احوال آئے ہیں میں نے اس کو خرید ہے اور میں نے اس کو آگے بیچ دیا میں نے دس کا خرید ہے اور ساڑھے دس کا بارہ کا میں نے اس کو آگے بیچ دیا اگلے بندے میں بھی اس اس کو دیکھا ہوئے کھا نہیں ہے اس نے بھی لے لیا کہ ٹھیک ہے بھائی لے لو مارکٹ میں اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو وہ آگے تیرہ روپے کا بھیج دے گا تو یہ صورتیں ہوتی ہیں جو ناجائز کی اس میں آتی ہیں تو آپ کو کسی چیز کو بھی آگے فروخت کرنے کے لیے اس چیز کا آپ کے پاس فیزیکلی موجود ہونا ضروری ہے یا اس انداز سے موجود ہونا ضروری ہے کہ ہماری پریکٹس میں ہمارے عرف میں اس وجود کو موجود کی سمجھا جائے مثلا زمین خریدتے ہیں آپ تو زمین کے لیے آپ جا کے وہ ایک پلاٹ جو دو سو گز دھائی سو گز کا ہے اس کو کبھی بھی تو آپ اٹھا گئے اپنے پاس نہیں رکھتے نا اور اس وہاں پر جا کے اوپر کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں کہ اب جا کے یہ میرے قبضے میں آئے اس کے لیے آپ کے پاس جو ریجسٹری وغیرہ ہوتی ہے جو کخلات ہوتی ہیں اور فقہان زمین کو اس چیز کے اندر سے نکالا بھی ہے ان شرائط کے اندر سے کیونکہ یہ والی شرط لگانے کی وجہ ہے جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ اس قسم کی شرائط کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان لائی جھگڑے کو ختم کیا جا سا کہ کوئی بھی ایسا انصر جس کی بنیاد پر آگے جا کے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں کے اندر تنازع کا سبب بنے گا تو اس کو ابھی سے ہی روک دیا تو جب آپ قبضے کی اس کا حکم لگاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آپ متوقع جھگڑوں سے ان کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ چیز اگر ہلاک ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا فیصلہ ہوگا کہ بھئی کس کے سر پر ڈالا جائے اس کی ہلاکت کو تو زمین کو اس چیز کے اندر سے فقہانے نکالا ہے کیونکہ زمین کے اندر ہلاکت کا اندیشہ کم ہے زمین جو یہ تو خراب نہیں ہوتی ختم نہیں ہو جاتی تو اس لیے اس کو اس سے نکال دیا ہے بہت شکریہ تو یہ دوسری قسم جو آپ نے بیان فرمائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یعنی آپ کی چیز یعنی آپ نے اس کو ٹرانسیکشن تو آپ نے کر لی ہے لیکن آپ کی قبضے میں وہ ازیر کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ کی قبضے میں نہیں ہے وہ ایک طرح سے غیر مملوک ہیں شریعت کی نظر میں یہ ہم غیر مملوک پر چکے بات کر رہے ہیں تو اس کے اقسام میں میرا اگلے سوال یہ ہے کہ ملکیت کے لیے قبضہ کیوں شرط ہے موسیم صاحب جب ایک چیز خرید لیے ہم نے تو پھر وہ کہیں بھی ہو ادھر ہے ادھر ہے یہاں ہے وہاں ہے میری چیز ہے میں جب چاہوں اس کو بیچ سکتا ہوں یہ کیا بات نہیں ملکیت کو کنسیڈر کرنے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے ہم نے کہا کہ بھئی قبضہ ضروری ہے ایک تو میں اس بات سے پہلے یہ ارز کرتا ہوں کہ قبضہ یہ ضروری بلکل بھی نہیں کہ میری مٹھی میں چیز آئے تب ہی میں اس کو قبضہ کہوں قبضہ جو ہے تو معروف کوئی بھی شکل جو ہمارے کسٹم میں ہیں ہماری پریکٹس میں ہیں قبضے جس کو قبضہ کہا جاتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اگر ہو جاتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی چیز تو وہ مقبوض شمار ہوگی کہ بھئی قبضے میں ہیں لیکن اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ملکیت کے لئے قبضہ کیوں ضروری ہے مطلب ہم قبضے کا آوالی بات کہ وہ کہیں بھی ہو جب وہ میری ملکیت میں آگی ہے اس کے اوپر میرا نام لگ گئے تو میں اس کو آگے فروخت بھی کر سکتا ہوں میں اس کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہوں دیکھیں جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں سیل کی کانٹریک کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر میں اگزامپل لیتا ہوں آپ کے فون کی آپ کے پاس موبائل فون ہے اس وقت وہ آپ کے پاس ہے آپ کی ملکیت میں ہے آپ کے رسک میں ہے یہ جو رسک والا فیکٹر ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہی جو ہے تو چیزوں کی ویلیو کو اور چیزوں کی سٹیٹس کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کے رسک میں ہے ابھی یہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے ابھی یہ کوئی چوری کر لیتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جب یہ موبائل آپ مجھ پر فروخت کر دیتے ہیں اب آفر ایکسپٹنس ہوگی اب اگلا لیول یہ ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں آپ مجھے موبائل دیں جب تک موبائل آپ نے مجھے نہیں دیا وہ میرے رسک میں نہیں آیا اس وقت تک اس دوران اس میں دو گھنٹے لگتے ہیں دو دن لگتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں کوئی بھی ٹائم پیریڈ لگ سکتے ہیں اس موبائل کو میرے تک آنے میں حوالگی میں تو وہ حوالہ کرنے میں جتنا بھی ٹائم لگتے ہیں وہ سارا ٹائم وہ والا انصر ہے جو آپ کو پریشان کرے گا جو مستقبل میں آپ کے لیے ایشو بنانے کی رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے اس عرصے میں موبائل میں پیدا ہونے والے جتنے ہی مسائل ہیں ان کی بنیاد پیشو کھڑا ہو سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے خرید تو لیا تھا میں نے لگا تھا تو آپ کے پاس کلیم کر سکتا ہے کلیم کر سکتا ہے تو وہ ابھی تک میرے رسک میں نہیں آیا وہ ابھی تک آپ کے رسک میں موجود جیسے ہی وہ میرے قبضے میں آتا ہے وہ میرے رسک میں آ جاتا ہے تو جو قبضے کی شرط لگائی جاتی ہے ملکیت کو مکمل کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجہی ہے کہ وہ چیز آپ کے رسک میں بھی آ جائے اب یعنی کہ وہ اس لیول تک آ جائے آپ کی مٹھی میں آتی ہے آپ کی جیب میں آتی ہے آپ کے گودام میں آتی ہے آپ کے نام پر چلی جاتی ہے یہ ساری قبضے کی صورتیں ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے قبضے کی مختلف صورتیں ہیں تو وہ اس لیول تک آ جائے کہ اس کے بعد اس کے نفع نقصان کی ذمہ دار آپ ہوں اس کے اندر ہونے والی کسی کمی کٹوتی ہلاکت چوری یہ ساری چیزیں آپ کے سر پر پڑنی چاہیے اس کے بعد اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب قبضہ تام ہو گیا اب اس بندے نے اس چیز کے رسک کو اٹھا ہے اب یہ آگے بیچ کر اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں اس لیے جو ہے تو قبضے کے اندر قبضے کی شرط لگائی جاتی ہے شرط لگائی جاتی ہے یہ چیزیں تو وہ ہیں نا کہ ایک سولیڈ چیز ہو ہمارے پاس یعنی جس کے جو حصی چیز اس کو ہم کہتے ہیں عام ٹھوس اسطلاح میں کہ محسوس کی جانے والے جیسے فون ہے لیپ ٹاپ ہے کوئی بھی ایسی چیز لیکن جہاں تک ہے ہماری آن لائن ٹرانزیکشنز کا مسئلہ جس سے کہ دنیا میں آج کل بہت زیادہ اکثر کاروبار کا اکثر حصہ جو ہے وہ آن لائن اس پہ چلا گیا ہے ای مارکیٹنگ آگئی ہے اب جو سٹاک مارکیٹ ہماری آج کی عنوان کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں جو خرید و فروخت کا پہلو اس پر بھی بات کریں کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی آپ نے کوئی بھی اب تک اس کو منتقل ہونے میں لیکن سر اس دو وہ چیز یہ اس ٹھوز چیز کی طرح نہیں ہے وہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس کو آلٹی میٹلی آپ ہی کی پاس آنا ہے وہ ایک پروسس ہے جس پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں دو دن لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ وہ چیز واپس کہیں چلی جائے گی یا کہیں رکھتے میں گم ہو جائے گی وہ کوئی حصی چیز ہے نہیں وہ کچھ نمبرز ہیں وہ کوئی ایک پاسورڈ ہے یہ کوئی کوئی کورڈ ہے یا کچھ بھی اس کو آپ کے نام دے لیں تو وہ ایک آن لائن چیز ہے مشین کا کام ہے کہ وہ آپ تک ٹرانسفر کر دے گی اس چیز کو تو آپ ایسی چیز کو جس کا کوئی حصی وجود نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ اتنا قبضے کے اپنے شرط لگا دیئے کہ دو دن دینے سے پہلے آپ کسی اور کو ٹرانسکشن نہیں کر سکتے بیچ نہیں سکتے دنیا کا پورا کاروبار ٹھپ کر دیا اثر آپ نے کیوں دیکھیں یہ میں اس چیز کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا سٹارگ ایکسچینج کا پروسس ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سٹارگ ایکسچینج میں مختلف کمپنیز ہوتی ہیں وہ لسٹڈ ہوتی ہیں ان کے شیئرز ہوتے ہیں ہر کمپنی کو مطلب کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے جب لسٹ کرواتی اپنے آپ سٹارگ ایکسچینج میں اس کا بنیادی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے سرمایہ کٹھا کرنا چاہ رہی یعنی کہ پھر میں تھوڑا سے اور پہلے سے چلتا ہوں مزید آسانی کے لئے جب بھی کوئی کمپنی بڑے لیول پر کاروبار کرنا چاہتی ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ حاصل کرنے کی ہمارے معاشرے میں اور کارپوریٹ سوسائیٹی کے اندر اس وقت جو پریکٹس دو طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ ایکویٹی بیسٹ اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ آپ بنگ سے پیسہ اٹھائیں اس کو کہتے ہیں لون بیسٹ ڈیک بیسٹ جب آپ اپنی جیب سے پیسہ دیتے اور یہ سٹارک ایکچینج والا سلسلہ ہے یہ تعلق رکھتے ہیں ایکویٹی کے ساتھ جب آپ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے تو جو اپنی ذاتی جیب سے آپ نے کمپنی کے سرمایے میں ڈالے اب آپ کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے تو آپ نے یہ کیا کہ کمپنی کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دی یونٹس بنا دی جن کو آپ نے شیئرز کا نام دیا اور وہ لوگوں میں فروخت کے پیش کر دی اسٹال لگا دی کہ کمپنی کا اتنے ہزار حصے ہم نے کر دی چھوٹے چھوٹے اور ایک حصے اتنے کا ہے آپ کمپنی میں جس حد تک شریک ہونا چاہتے ہیں اتنے حصے آگے خرید لیں وہ لوگ آکے سٹار ایک چینج میں آپ نے یہ سٹال لگا ہے اور وہ جو پیسہ آپ کے پاس آتے ان کی فروخت سے وہ آپ کمپنی کے اندر اپنے کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں سے پیسہ ایک اٹھا کر رہے ہیں یہ ایک رف اس مارجن میں سود دینا پڑتے جو ہمارے ہاں چل رہے ہوتے جب آپ لوگوں سے پیسے اٹھا رہے ہوتے تو ان کو بھی ظاہر آپ کو واپس ادایگی کرنی ہوتی ہے ان کو آپ نفعے میں شریک بنا رہے ہوتے ہر شیئر پر جو ایک روپے دو روپے جتنے دو آلو خرید سکتا ہوں میں جا کے سٹاک ایک شیئر بھی خرید دوں اس کے لئے ایک باگایدہ پراسس ہے جو وہاں پہ چلتی ہے پورا نساب ہے اس کے لئے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں آپ جاتے ہیں وہاں پر بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو سٹاک کے اندر ٹرانزیکشن کرنے کیلئے ان کی مدد کی ضرورت ہوتی اس کے بغیر آپ خرید و فروخت کر نہیں سکتے وہ آتھورائز لوگ ہوتے ہیں جن کو سٹاک ایکسچینج نے ایسی سی پی نے اس چیز کی اتھاروٹی دی ہوتی ہے آپ واسطہ بن سکتے ہیں عام عوام اور کمپنیز کے درمیان ان چیز کی خرید و فروخت کا آپ کو نارملی ان کے ساتھ جا کے واسطہ بنانا پڑتا ہے یہ پھر آگے آج کل جدید ٹیکنالوجی کے استعمال زیادہ ہو گیا ان بروکرز نے بھی اکاؤنٹس وغیرہ بنا کے اور اپنے سسٹم کو آئی ٹی کے ساتھ ان کو آپ ٹیک کر لیں وہ لے لیں اور جب بھی کھولیں گے اپنا اکاؤنٹ سامنے ڈیش بورڈ پر آپ کی ملکیت میں جتنے بھی سٹاکس ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے ہمارے تھروی نظر آ رہے ہوں گے اب یہ دوسرے مرلے پہ ہم آگے اس کے تعارف کے تیسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز کا تعارف ضروری ہے ایک ادارہ ہے سیڈی سی کے نام سے سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی سیڈی سی کیا ہے سیڈی سی کو ہم عام لفظوں میں کہہ دیں کہ یہ سٹاکس کا بنک ہے ایکچل میں جو ہم کہیں کہ سٹاکس یہاں پہ پڑے ہوتے سیڈی سی میں ہوتے سارے کے سارے سٹاکس اب اصل میں ہوتا یہ کہ خرید و فروخت میں جب ہم کسی اور چیز کی سیل کرتے ہیں کسی اور چیز کو تو اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بازار جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے ایک کلو ٹرماتر دو ٹرماتر وہ سامنے اس کے پاس پڑے ہوتے وہ مجھے شاہ پر میں ڈال گئے میرے ہاتھ میں دے دیتے میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں ٹرماتر اس کے پاس پیسے میرے پاس ہیں سٹاکس میں ایسا نہیں ہوتا جو بیج رہے سٹاکس اس کے پاس نہیں جو خرید رہے سی ڈی سی میں بنے ہوتے ہیں اور یہ بھی اپنی جگہ پر ایک علید شرط ہے کہ سٹاکس میں ٹرانزیکشن کرنے کے لیے سی ڈی سی میں آپ کے اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا اور ویو ہے سمجھ آگی ہوگی امید ہے اب جو جب میں سی ڈی سی کو یہ کہتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ سے کچھ شیئرز نکال کے شیخ کی اکاؤنٹ میں ڈال دیں وہ ڈال دیتا ہے میرے اکاؤنٹ سے نکلنے میں اور آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہونے میں تقریبا دو دن لگتے ہیں یہ اس قدر ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد بھی یہ حالت ہے اس سے پہلے تو شاید زیادہ دن لگتے ہوں گے اس پراسس میں لیکن بارحل ہو سکتا ہے کسی وقت میں یہ زیرو پہ آجائے اور ریل ٹائم ٹرانزیکشن ہو جائے جیسے ہم سے نکلنے اور شو ہو جائے تو اس میں علماء اکرام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو فروخت کی دو دن لگیں کہ آپ کے پاس شو ہونے میں اکلم کے لیے مان لیں کہ اس کی ہم نے مطلقا علماء اکرام نے اجازت دے دی کہ آپ آگے فروخت کر سکتے ہیں آپ نے آگے فروخت کر لیے کسی اور کو مسٹر اے کو آپ نے آگے فروخت کر لیے میں نے آپ پہ فروخت کی دن کو بارہ بجے ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں ادمنسٹریٹیو جلے کی ویسے شو نہیں ہو لیکن آپ نے ساڑھے بارہ بجے مسٹر اے کو فروخت کر لیے دو دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہونے تھے اب وہ شو ہونے ہونگے مسٹر اے کے اکاؤنٹ میں کیونکہ آپ نے کہ دیں مجھ نہیں چاہیے بھی اس کی اکاؤنٹ میں ڈال دو وہ تو ادھر ہی لٹکے رہیں گے دو دن کب پورے ہوں گے جب بھی کسی اکاؤنٹ میں ٹکیں نہیں یہ تھا کہ دو دن بعد ٹکنے تھے آنے کا کہہ دیا تو یہ چیزیں پیچیدگی پیدا کرتی ہیں ٹرانزیکشن بیسیکلی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہونی چاہیے تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی پیچیدگی پیدا کرتی ہیں تو علماء اکرام نے اسی وجہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ایڈنسٹریٹیو ٹیلے ہے رسک آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرتے ہیں وہ اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ میں شو نہیں ہوئے لیکن چونکہ یہ ایک مشینی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس وقت ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد اگلے ہی منی سیکنڈ میں اگر اس کمپنی کو کوئی نقصان ہوتے اس سٹارک کی قیمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے کمپنی کریش کر جاتی ہے سٹارک پہلے دس کا تھا اب یہ چھے کا ہو گیا تو پتہ چل جاتے ہے ریال ٹائم میں کہ اس نے جیسے ایکسپٹ کیا تھا یہ اگلے لمحے کمپنی کریش ہوئی ہے اس لیے نقصان اس اس کے ذمہ ہے تو یہ اس چیز کو کلیر کیا جا سکتے رسک تو ٹرانسفر ہو جاتے لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرعن نہیں اخلاق اور انتظام علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تاکہ آپ مسائل پیدا نہ ہو یہ امپورنٹ چیز ٹھیک یعنی وہ جو قبضے کی شرط ہم لگاتے ہیں تو رسک بیسکل بڑی امپورنٹ چیز ہوتی ہے جس کا منتقل ہونا بہت ضروری ہے سامنے والی پارٹی کی طرف اور یہاں تو رسک بھی چکہ پتہ چلتا رہا ہے لیکن یہ علماء اکرام نے تھوڑی سی روک لگائی ہے تھوڑا سے اس کو کہا ہے جب تک آپ کے پاس ہو تو آگے فروخت نہ کریں تو ایک اخلاق اور احتیاط کے پہلو سے تاکہ مزید نزاق خدشہ وہی بات کہ اصل شریعت نے سارے حقام اس لیے بتایا نا کہ آگے چل کے ہمارے جھگڑوں کا باعث نہ بنے یہ چیزیں تو بہت بشکری وضاحت ہو گئی تو امو سب کیا کہیں گے آخر میں جاتے جاتے آج کی درست کے حوالے میں اس حوالے سے ایک اور ارض بھی کرنا چاہوں گا کہ سٹارگ ایکس لگر آپ زیرو پہ آجیں ریل ٹائم پہ آجیں لیکن بظاہر اگر وہ زیرو پہ آ بھی جاتے ہیں تب بھی وہ آپ صبح اگر آپ خریدتے ہیں تو شام تک انتظار کرنا ہی پڑے گا جس شخص نے اس کو فروخت کرنے کیلئے خرید نہ ہوتا ہے تو وہ فوری فوری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لئے ضرور نہیں وہ شام تک انتظار کر رہے جب فروخت کرنے کی نیت سے خرید رہا ہوتے کوئی بھی شخص تو وہ اتنا انتظار کرتے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے بس جس حد تک بڑھنے کا ذہن بنایا ہوتے بھی دس میں خرید جائے تو اس کے بھی یہ کہ قیمت تھوڑے گی تو میں اس کو فروخت کر لوں گا یہ تو ہو گیا وہ چیز جس میں ہم قبضہ کہتے تھے کہ ملکیت آپ کی complete نہیں ہوئی ایک صورت سٹارگ ایکسچینج میں پائی جاتی جس میں آپ کی ملکیت میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہوتا ہمارے کچھ شیئر فروخت کرنے کا جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہر شخص کو کچھ اتھارٹی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو تقریبا پانچ سو شیئر تک کی اجازت ہے کہ بھئی آپ جو ہے تو اپنے گھگ بنانے کے لیے کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ معاملات چرہ دیتا ہوں تو یہ ایک مخصوص حد تک ان کو اجازت دی جاتی ہے میرے حال سے پاکستان میں پہلے تو اس کی اجازت ہوتی تھی اب پاکستان میں قانون اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو آپ بھی تو administratively دو دن لگتے بیسے بھی دو دن تو اس کے پاس جانے میں شو ہونے میں لگیں گے تو میں اس کو بیج دیتا ہوں اور دو دن کے اندر میں ان کو اٹھا گے اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا اس کو شارٹ سیلنگ جو چیز شارٹ ہے آپ کے پاس نہیں حد تک نقصانات ہوتے ہیں آپ کی سٹاک مارکیٹ میں جو فیک ٹرانزیکشن ہیں ان کا لیول بڑھتا جاتے کیونکہ جس شخص کو آپ نے اجازت دی ہوئی بلکہ بغیر کسی چیز کے وہ چیز آپ کے پاس وجود میں ہی نہیں آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں جب آپ ایک بندے کو فروخت کرتے وہ اگلے کو کرتے وہ اگلے کو کرتے سٹاک ایک چینج میں منٹوں میں کئی لوگوں کو چیزیں فروخت کر دی جاتی ہیں اور جس چیز کی ساٹھ ستر اسی بندوں نے فروخت کی ہے وہ چیز پیچھے موجود ہی نہیں تو یہ ایک ببل بند رہا ہوتا بھی جب وہ اصل میں یہ اس توقع پر اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور ایکچل میں اگر اس کے ریٹ گر جائیں تو ان سب کو نقصان ہوتے سارے بیٹھتے ہیں کمپنیاں بیٹھ جاتی ہیں سٹاک ایک چینج بیٹھ جاتے ہیں اس لئے پاکستان میں کم از کم کانون بھی اور شرن بھی شارٹ سیلنگ کی ممانیت ہے کہ آپ اس وقت تک چیز کو فروض نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو بہت شکریہ میں مجھے نہیں پتا تھا یہ وضاحت آپ نے دینی ہے میں تو آخری کومنٹ آپ سے بولا تھا میں آپ سے بلکل نہیں بولوں گا لیکن پھر آج درست کے حوالے سے چلتے ہیں بخت بس اس میں ہماری جو آج کی گفتگو تھی وہ بنائی دور پر تھی کہ چیز کے لیے ضروری ہے جب اس کو فروخت کیا جائے کہ وہ فروخت کرنے والے کی ملکیت میں ہو ملکیت میں تاک ایک چینج کے حوالے سے ہم نے بات کی کمپلیکیٹڈ گفتگو تھی تھوڑی سی شاید ساتھیوں کو سمجھ نہ آئی ہو تھوڑا سا سقیل تھی بورنگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی لیکن اگر نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھا سکتا ہوں ایسی بار نہیں بہرحال جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور ناظر بہت سرم اجازت تھی آج کی نشیست اگلے جو ہمارا اگلے سلسلہ ہوگا اسی یعنی معاملات کے باپ کا تو اس میں انشاءاللہ لزیز ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حضر ہوتے ہیں انٹرسٹنگ ہے وہ بھی تھوڑا سا امید ہے کہ اتنا وہ مشکل اور کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا لیکن بارحال بڑا ہی امپورڈنٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت لطف بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نئی معلومات آپ کی حصے میں انشاءاللہ لزیز آئیں گی اور آپ کے دل و دماغ میں ان کا اضافہ ہوگا آپ کی پریکٹس میں آپ کے عمل میں انشاءاللہ لزیز بہتری آئے گی ان کے سبب تب تک لئے اجازت دیجئے ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ